پاکستان پیپلز پارٹی نے پاکستان مسلم لیگ نواز کے امیدوار جو بھی ہوں قومی سمبلی کے اندر وزارت عزمہ کے لیے اس کی حمایت کرنے کا تو اعلان کیا ہے لیکن خود ان کا فیصلہ سیاسی دور اندیشی دور اندیشی کے اوپر مبنی ہے بہت سمارٹ موو کہنا چاہیے انہوں نے کہا کہ ہم وزارتوں میں حکومت میں حصہ دار نہیں ہوں گے آئینی ہو دے لیں گے اور عاصف علی زرداری صاحب دوبارہ صدر ہوں تو پاکستان کے لیے بہت اچھا ہے یہ بلاول نے کہا چیرمن سینٹ ہو یا سپیکر قومی سمجھوں یہ ساری کانسٹویشنل پوزیشن ہے اس کے اور گورنرز کے اس کے تو وہ امیدوار ہوں گے لیکن وزارتیں نہیں سنبھال لیں گے اب شہباز شریف صاحب جن کو دس اپریل دوہزار بائیس کو وزارت عزمہ سنبھالنے کا بہت شوق تھا کیونکہ ان کے اوپر چھبیس عرب کا جو کیس تھا وہ تمام تقریباً لوگ جانتے ہیں کہ سزا کے قریب تھا اور ان کی وزارت عزمہ سنبھالنے کے نتیجے میں پاکستان مسلمی ایک نواز جو تھی پنجاب بھر میں اپنی مقبولیت کھو بیٹھی مہنگائی کا جو زور پڑا دوبارہ ایک ایسی صورتحال کا سامنا ہے جہاں پر جو بھی حکومت بنانے میں کامیاب ہوتا ہے اگر کامیاب ہوتا ہے بگف ہے کیونکہ کوئی مانورٹی پارٹی اس وقت حکومت بنائے گی جو مجورٹی والے ہیں وہ باہر بیٹھوں ہیں لارجس پارٹی اس وقت پاکستان تحریک انصاف ہے جس کے پاس نائنٹی تھری میمبرز ہیں وہ ہیں انڈیپینڈنٹ لیکن دی بلانگ ٹو پیٹی ہے دوسری نمبر پر اسی کے قریب ابھی ہو جائیں گے انڈیپینڈنٹ شامل ہونے کے بعد پی ایم ایل این کے اور تھرڈ نمبر پر ہیں پاکستان پیپس پارٹی والے ففٹی فور تو اس ہنگ پارلیمان کے اندر اگر اسی نشستوں کے ساتھ وہ حکومت بناتے ہیں اور پہلے دن انٹرنیشنل مانٹری فنڈ کے ساتھ مذاکرات کا عمل شروع کرنا ہے کیونکہ آپ کو ایک تین سال کا پروگرام چاہیے آپ کی پچیس ستیس ارب ڈالر کی اینویل فیننسنگ ریکوارمنٹ ہیں جو بغیر ایم ایف کے پاس جائے پوری نہیں ہوتی تو کمال ہی ہو جائے گا اگر پی ایم ایل این اس کے تین سال کے بعد ایز ای پلٹیکل پارٹی سروائیو کرنے میں اپنے ووٹرز کو اپنے ساتھ رکھنے میں کامیاب ہو جائے کوئی میریکل ہو سکتا ہے ریالٹی میں ایسا نہیں ہو سکتا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک ایسی سمارٹ موو کی ہے کہ ایکسپوز کر دیا اس وقت پی ایم ایل این کو جنہوں نے 66 نشستوں کے ساتھ ابھی 266 میں سے 66 نشستیں تھیں ان کے پاس تو نواز شریف نے فتح کا اعلان کر کے شہباز شریف کو منڈیٹ دیا تھا کہ باقی سیاسی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات کے عمل کا آغاز کر دیں اس الیکشن کے اوپر ایک اور بہت بڑا دھبا ہے جو دوہزار تیرہ کے انتخابات کے اوپر آسف علی زرداری نے کہا تھا آروز الیکشن تو آروز الیکشن کی پرفیکٹ ایکزمپل آٹھ فروری دوہزار چوبیس رات کو جب انتخابی نتائج آنے بند ہوئے اور فارم فورٹی سیون کے اندر وہ نتیجہ ہے جو فورٹی فائیو میں نہیں تھا نمبرز ڈیفرینٹ تھے تو وہاں سے آپ کو پتا چلا کہ آرو نے وہ نتیجہ لکھا وہ نمبر لکھے جو من پسند تھے ان کا حقائق سے دور کا تعلق نہیں تھا یہ اٹلیس پاکستان تحریک انصاف کا دعوی یہی ہے کہ فورٹی فائیو میں نمبرز اور ہیں فورٹی سیون کا نمبر اور ہے اور وہ نمبر آپس میں میچ نہیں کرتے اور اس حلقوں کے اندر نواز شریف کا اپنا حلقہ بھی شامل ہے لاہور سے این اے وان تھرٹی تو یہ صورتحال ہے جس میں حکومت پتہ نہیں بنتی ہے فیڈرل میں یا نہیں بنتی ایک سوالیہ نشان کے طور پر ہمارے ساتھ سامنے ساری صورتحال آتی ہے پی ٹی آئی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی سے مذاکرات نہیں کریں گے یہ غیر سیاسی سوچ ہے اس کو میں بلکم نہیں کرتا پیپلز پارٹی کی ایک پروٹیکل موو ہے کہ انہوں نے بوجھ اپنے اوپر ڈالنا پسند نہیں کیا لیکن سیاست کے اندر مذاکرات ویف فورڈ ہوتا ہے دروازہ بند کر کے کہیں کہ دوسرا تو چوڑ ڈاکو ہے میں پویتر ہوں تو یہ غلط سوچ ہے اسی سوچ کے نتیجے میں آج ہم یہاں کھڑے ہیں جہاں پر پاکستان کے سامنے بند گلی ہے راستہ نہیں ہے ویسے تو کہتے ہیں نا ہم دوراہا ہے اس وقت دوراہا بھی نہیں ہے بند گلی ہے آگر پیچھے جانے کا راستہ ہی نہیں بچا